اور کو بناتے سمیں کافی کچھ سوچ کر بنا رہا ہوں کہ آخر بہوجن سماج کی راجنیتی کو ہو کیا گیا دو جار ساتھ تک جو بہوجن سماج اتر پردیش نہیں بلکہ کیندری راجنیتی کے اندر بہت بڑی طاقت بن کر اُبرا تھا ایسا کیا ہوا کہ دو جار ساتھ کے بعد اسے کسی بھی چناؤ میں جیتنا تو دور کی بات ہے بلکہ ہر چناؤ در چناؤ اسے بہت بینکر ہار کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں تک کہ ان سالوں کے اندر یعنی دو جار ساتھ کے بعد سے دو جار بارہ تک کی سرکار چلی تھی اس کے بعد آج پندرہ سال دس سال گیارہ سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ان دس سال گیارہ سالوں کے اندر بہوجن راجنیتی شننے تاکہ آدھار پر آ کھڑی ہوئی ہے اب لوگ ان کے بارے میں چرچہ کرنا تک بھی آپ کو بتا دے کہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں آج حالانکہ ان تمام چیزوں کے بیچ دیکھنے کی کوشش کریں تو آج گزرات اور مد پردیش میں آئے چناؤ نتیجوں نے تو کافی زیادہ دکھ پہنچا دیا آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ بہوجن سماج کی راجنیتی جہاں لوگ اتنے سارے نیتہ بن رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کی پارٹی جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو نوٹا جو ہوتا ہے جس کے کوئی پرچار نہیں کرتا ایویم کے اندر ایک بٹرن ہوتا ہے نوٹا جس کا کوئی پرچار نہیں کرتا کوئی نیتہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نوٹا دبانا ہے اس کے باوجود نوٹا کے آپ سے تین گناہ زیادہ ووٹ آ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ووٹ آ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا شربناک ہو سکتا ہے گزرات میں بہوجن سماج پارٹی کو پوائنٹ چار یا آدھا پرتیشت کے آسفات ووٹ ملے اور اس کے اگر نوٹا کی بات کریں تو ایک پوائنٹ چھے سے زیادہ انہیں ووٹ ملے یعنی ڈیٹھ گناہ سے بھی زیادہ ووٹ ہے تین گناہ سے بھی زیادہ ووٹ ہے نوٹا کے بہوجن سماج پارٹی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں ایمارچال پردیش کے تو ایمارچال پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کو ماتر پورے ایمارچال پردیش کے اندر ماتر چودہ پندرہ ازار ووٹ ملے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے 68 سیٹے ہیں تو ان کے پرتے کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ایوریج کے حساب سے مل سکتے ہیں تو کل ملا کر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت شرمناک استطیق ہو سکتی ہے سماج بادی پارٹی کو گجرات میں کوئی نہیں جانتا گجرات میں اس کا کوئی استیت منی ہے لیکن پھر بھی وہ دو تین سیٹوں پر چناؤ لڑتی ہے ایک سیٹ آرام سے نکال کر لیا جاتی ہے عام آدمی پارٹی کو پانچ سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج وہ دو راجیوں میں سرکار ہے ایک راجے میں بپکشی پارٹی ہے تیسری راجے میں چوتھے راجے میں آج انہوں نے دس پندرہ پرشنٹ ووٹ حاصل کر لیا اور کچھ سیٹے بھی حاصل کر گیا آج راشتری پارٹی کا تمکہ حاصل کر لیا اور آگے آنے والا دنوں کے اندر وہ انہے راجیوں میں بھی پریاس کریں گے دراصل ہم بات کریں گے کہ بہوزن راجیتی کو ایسا ہوا کیا تو اس کا مطلب صاحب دیکھئے کہ جس طریقے سے عربینت کیجریوال ہو چاہی بھگونت مان ہو پنجاب میں انہوں نے کیمپیننگ کیا اور پنجاب چھوڑیے گجرات کے اندر جس طریقے سے انہوں نے کم سے کم دو مہینے تک دونوں مکھے منتری پوری طریقے سے اپنی یہاں پر طاقت جھوک رکھے تھے ویدائیک کتنے تھے پورے ویدائیک لگاوا تھا پوری پارٹی لگی ہوئی تھی وہ الگ تھے تب بھی اسی طریقے کا کسی بھی راجے میں انہوں نے کیمپیننگ نہیں کی یہاں تک کہ یو پی میں بھی انہوں نے اس طریقے کی کیمپیننگ کبھی بھی نہیں کی بہوزن سماعت پارٹی جس طریقے کی راجنیتی کرتی ہے وہ انیس سو اسی نبہ کا دور جیسا لگتا ہے کہ ان کی راجنیتی اس طریقے کے لوگوں کو بس ایک بار آپ منچ سے باسن دے دو اور اس کے بعد وہ لوگ آپ کے کہنے پر ووٹ دے دیں گے ایسا نہیں ہے اب سمیہ بدل چکا ہے لوگ سوسر میڈیا انہیں چیزوں سے پربھاویت ہوتا ہے اور جانتک کی بات میں بتاؤں کہ کوئی بھی لوگ کوئی بھی سماعت زیادہ دن سے راجنیتی سے یا ستہ سے دور نہیں رہ سکتا ہے یہ ستھ ہے کہ آپ جب تک ستہ کے لئے سنگرس نہیں کریں گے ستہ کے نزدیک نہیں پہنچیں گے تب تک آپ سے کوئی جڑاؤ نہیں کرے گا اور بہوزن سماعت پارٹی کی استطیق یہی ہے کہ 2007 کے بعد وہ لگاتار گٹتی جا رہی ہے 2007 کے بعد کوئی چناؤں اتنا بڑا نہیں جیتا ہے ہر چناؤں کی در چناؤں کا ریجلڈ جو ہے خراب آتا جا رہا ہے وہی بات کرے چندرسکر آجاد کی تو چندرسکر آجاد بھی کوئی خاص پردیشن تو چھوڑو ان کو اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں مل پا رہے ہیں ہار کے بعد ہار کے بعد بہوزن سماعت پارٹی نے کبھی جمہداری نہیں لے بہوزن سماعت پارٹی کے اندر ہار کے جمہداری لینے والا کوئی بھی ویکتے نہیں ہیں آج جو گجرات کے اندر پرباری دیت جو پردیشن دیکھتے وہ لوگ بھی سامنے نہیں آ کر کہیں گے کہ ہار کے جمہداری ہماری ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی ہار کے بعد کوئی بڑا بدلاؤ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے ہار کے بعد بھی انہی لوگوں کو آگے بڑھائے جاتا ہے جو پہلے ہارنے کے جمہدار ہیں دراتل پر پوری طریقے سے گائپ ہو چکی ہے پارٹی سوسل میڈیا پر تو آپ مان لوگ کی چھوٹی چھوٹی جو راجنیتک دل ہے بابو سنگھ کسوا جیسے کتنی کتنے چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں ان کے لوگوں کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سوسل میڈیا پر زیادہ ہے اتنی بھی بی ایس پی کے نہیں ہیں اس کے علاوہ سماجبادی پارٹی جو ہے ایک سیٹ جیت کر آ چکی ہے گجرات کے لیے لیکن بی ایس پی کے لیے کھاتے میں تو وہ بھی نصیب نہیں ہے یعنی کھاتا کھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے آپ سوچ سکتا ہے کہ پورے پردیش کے پردیش کے پردیش کے پردیش میں ماتر بی ایس پی کو چودہ ہجار ووٹ ملے تو آپ ایوریج لگا سکتا ہے کہ ایک سیٹ پر جو ماتر پردیش ہے اس میں کتنے ووٹ ملے ہوں گے اس راجنیتی کے بارے میں بہت کچھ سوچنا ہوگا بہت ساری باتیں کہنا بھی ہوگا لیکن حالات کا جمہدار کون یہ ضروری ہے اگر جیت کا سہرہ کسی کے سر پر بندتا ہے تو ہار کی ذمہ داری لینے والا بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اگر تمام چیزوں کا سہریہ کسی کو ملتا ہے تو ہار کا ذمہ داری لینے والا بھی ہونا چاہیے حقصر میں نے دیکھا کہ جیت کے ہجار باپ ہوتے ہیں لیکن ہار امیسا اناتھ ہوتی ہیں ملیں گے اس نیوڈیون اپٹیٹوں کے ساتھ اب تک آپ سے لیتے ہیں بھی دلائک کیجئے کمینڈ کیجئے اور شیئر کرنا بھی